کیا ہو آج آل آپ سب کے ہیں جے شریرہ کیسے آپ سبھی ہو آپ سبھی اچھے ہوں گے تو آج اپنا ہے ڈے فائف اور آپ لوگوں کا سب سے فیوریٹ ورکاؤٹ ہاں جی آمس بائیس سے بڑا کرنا ہے بائیس سے بڑا کرنا ہے آمس بڑے کرنے ہیں تو آپ نے ڈے ون کو کیا تھا لیکس ڈے ٹو کو اپنے کیا شولڈر ڈے تھری کو اپنے کیا چیسٹ ڈے فار کو ہم نے پھر سے ریپیٹ کیا لیکس پر آپ لوگوں نے ایک بات دیکھی ہو کہ لیکس کا ورکاؤٹ سیم نہیں تھا سارا میں نے چینج کر دیا آج اپنے ٹرین کرنے والے آمس کو پھر اپنے کل ٹرین کرنے کے بیک کو ہاں جی جب نیکس منڈے کو ورکاؤٹ شروع کریں گے تو یہ سارا پیٹرن بھی چینج ہونے والا ہے جیسے یہاں ہم نے منڈے کو لیکس شروع کیا تھا اب منڈے کو لیکس نہیں ہونے والی ہے آپ لوگ دیکھنا خود آپ کو پتا چلے گا کیسے ویریشن کیا جاتا ہے کیسے ورکاؤٹ چینج کیا جاتا ہے کیسے آپ ہر دن ایک مسئل کو شوک کرتے ہو اور سب سے بڑی خاصیت بات کیا ہے جیسے سپوز کرو آج آپ ورکاؤٹ کرنے جا رہے ہو آپ نے لازٹ ٹرین چیسٹ کا ورکاؤٹ کیا تھا اور آپ کو پتا ہے آج وہی ریپیٹ کرنا ہے تو ایک موٹیویشن ڈاؤن ہو جاتا ہے ایک وہ مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا ہے تو ایک گزب کی موٹیویشن آپ لوگ کو ملتا ہے تو میرا یہی مقصد ہے کہ آپ ہر دن اٹھو تو ایسے نہیں ہو ارے یار آج جم جانا ہے آج جم جانا ہے ایسا موٹیویشن چاہیے مجھے آپ لوگ سے لے لی تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے وارمم کر لیجئے گا وارمم آپ کیا کریں گے دو کلو کا ڈنگل سے یا ڈائی کلو کا ڈنگل سے ڈنگل سے ڈنگل کرنے لگائیں گے اور ساتھ میں آپ لگائیں گے کلوز بھی پوش اپ آپ دیکھ سکتے ہو بچہ کلوز بھی پوش اپ لگا رہا ہے تین سٹھ لگائیں گے سب سے پہلے آپ لگائیں گے ڈمبل کر لائک ویڈ میں لگانا وہ میں نہیں دکھا رہا ہوں کیونکہ اڈنگل کی لمبی ہو جائے ویڈیو بینہ بات کے ساتھ میں آپ لگائیں کلوز بھی پوش اپ ٹونٹی ٹونٹی ریپٹیشن لگانے تینوں کے بیک ٹو بیک لگانے تو سب سے پہلے اپنے شروع کرنے والے ہیں جو اپنے لگائیں گے زگزگ گلز ہے ایزی بار کل بولتے ہیں اس بار کی ایک خاصیت ہے آپ لوگوں سے چیٹنگ نہیں ہوتی ہے آپ کی ایل بوس ہائی پوائنٹ پہ رہتی ہے پلس آپ ایک پم بہت فیل کرتے ہو اور آپ کی رسٹ پہ نہیں آتے لوگ چلو بیٹا لگا ہی دیا تو سب سے پہلے آپ پہلا سٹ لے گئے آپ بیس ریپٹیشن کا اس کا بھی پہلا بار میں گوش جلوی ہے پہلا سٹ لینا آپ کو بیس ریپٹیشن کا فوم دیکھو آپ یہی فوم رکھنی ہے بس پہلا سٹ لینا آپ کو ٹوئنٹی ریپٹیشن کا اس کے بعد آپ کو چار سٹ لینے ہیں دس سے بارے ریپٹیشن کے ویڈ موڈرے کرنا ہے تھوڑا سا ہیوی کرنے کی ٹرائی کرنا پر ہیوی کرنے گلت گانا ہے ہیوی کرنے میں یہ مت کرنا یہ نہیں کرنا ہے یہ اللہ ہوتا ہے آپ ایسے چیٹ ریپ لگا سکتے ہو بٹ یہ چیٹ ریپ علاو ہوتے ہیں جب آپ کے دو سے تین ریپٹیشن بچ جائیں سٹارٹنگ سے ہی نہیں علاو ہوتے ہیں تو آپ اس کے لگائیں گے چار سٹ ریپٹیشن لگیں گے آپ دس سے بارہ اور ریسٹ رنگ میں آپ کو اس کے اندر چالی سے پنسالی سیکنڈ کا ہر سٹ کے دور آپ بتاتے ہوں آپ کو دوسرا آجا سیکنڈ آپ لگائیں گے ہیمرکل ہیمرکل کا آپ کی اگمیلشن بتا رہا ہوں دیکھو آپ کو کیا کرنا جب آپ یہاں سے ہیمرکل لگاتے ہونا تو آپ کا رینج آف موشن پورا آتا ہے پورا انتہ سینس یہاں مسل ٹینشن ختم ہو جاتا ہے پر جو میں بتا رہا ہوں آپ کا مسل ٹینشن ختم نہیں ہونا گا آپ کو کیا کرنا آپ کو دمبل لگنا ہے یہاں اب لگانے ہیمرکل چلو بیٹا یہ دیکھو اس میں ایک خاص یہ دیکھو جب بھی آپ اوپر آئیں گے نا ٹویسٹ جب بھی اوپر آئیں گے ٹویسٹ اوپر آتا ہے ٹویسٹ کرنا پر کمپلیٹ چار سٹ لگانے ہیں بارہ سے پندر اپیٹشن لگائیں گے ریس سکیں گے اس کے اندر اپنے پندہالی سے پچاس سکیں گے اب بتاتا ہوں آپ کو تیسرا تیسرا آپ لگائیں گے پریچر کل دیکھو آپ کئی دمبل سے بھی لگاتے ہو بار سے بھی لگاتے ہو بٹ میں آپ کو اپنے پیریشن بکا رہا ہوں آپ اس کو لگائیں گے پلیٹ سے ٹھیک ہے آپ خود دیکھنا ہے یہ دیکھو پیک دیکھو پورا اوپر لگائیں گے شولڈر تک شولڈر تک لگیا پیک دیکھ رہے ہو آپ اس کے آپ لگائیں گے چار سٹ ریپٹیشن لگیں گے اب بارہ سے پندرہ ریس دینے آپ کو ایک منٹ آپ پیٹھا پورا لگائیں گے دیکھو یہ دیکھو پمپ دیکھو آپ پورا فائبر دیکھو بائیسٹ کیسے چل رہے ہیں دیرے لگانا ہے اور آپ کو کپلیٹ شولڈر تک لگیانا ہے یہاں تک مطلب آپ کے پیک کو پورا کنٹریکٹ دینا ہے کنٹریکشن بہت جروری ہے جب تک آپ اپنے مسل کو فیل نہیں کرو گے گروت نہیں کرتا ہوگے اور بائیسٹ اور ٹرائیسٹ چھوٹے مسل ہیں ان پہ آپ کا مائنڈ مسل کنیکشن بہت ہونا چاہیے یہاں کھالی گھدہ مزوری نہیں ہوتی یہ نہیں کرنا ہوتا آپ جب بھی ریپٹیشن لگا رہے ہو فیل کرو ایک ایک ریپٹیشن کو اگر آپ کو باقیہ میں اپنے آمز کو گرو کرنا ہے تو یہ ہے تیسرا اب آپ کو بتاتا ہوں ٹرائیسٹ پا جو پہلے اپنے لگائیں گے ٹرائیسٹ پر ہو پس ڈاؤن فون دیکھ لیجی آپ چار سٹھ لگانے ہیں بارہ سے پندر ریپٹیشن لگانے ہیں ریسٹ رڑنا ہے ایک سیکنڈ کا اب کچھ کیا کرتے ہیں آپ کئی بوڈی بلڈر کو دیکھتے ہو کئی فیٹر فریق کو دیکھتے ہو ان کو دیکھتے آپ ان کا ورکاوٹ فولو کرتے ہو بلکل بھی نہیں کرنا ہے ان کو اگر فولو کرنا ہے ان کی مہنیت کو کرو ان کے ڈیڈیکیشن کو کرو ان کی ڈیسپلین کو کرو ان کے ورکاوٹ کو فولو کبھی مت کرو چونکہ اگر وہ تھوڑا کچھ گلت بھی لگا رہے ہیں تو ان کا مائن مسل کنیکشن اس ویول پہ ہے کہ وہ کنیکٹ کر جائیں گے یہ دیکھو آپ چار سٹ بارہ سے پندرہ پیٹشن ریٹ پھٹنے آپ کو ساٹھ سے گھنے گے اب بتا دو آپ کی دوسرا دوسرا لگائیں گے سکل کرشن کہیں آپ ایزی بار سے بھی لگاتے ہو سٹریٹ بار سے بھی لگاتے ہو بٹ میں آپ کو یہاں بتا رہا ہوں ڈمپس ہے ہاں جی ڈمپس ہے آپ میں مسل کو پروپل فیل کرنائے گے اب فون دیکھ دیجئے آپ یہی ریپلی ہے کہیں کیا کرتے ہیں یہاں لگاتے لگانا بھی لگا یہ نہیں لگانا ہے ملکل نہیں لگانا یہ آپ خود دیکھو ترائیسے پہ کتا پیارا لوڈ آ رہا ہے اس کے آپ لگائیں گے پانچ سیٹ ریپٹیشن ریج رکھیں گے آپ دس سے بارہ دس سے بارہ کا مطلب ہے تھوڑا یہ ویٹ ہیوی ہونے والا ہے ٹھیک ہے دس سے بارہ ریپٹیشن اس میں ریشٹ رکھیں گے آپ پنتالی سے پچاس سیکنڈ کا اور آپ فوم دیکھ لیجئے یہی فوم میں لگائیں گے تو ہی مسئل آنے والا ہے اگر آپ کی ایلو بھی مومنٹ ہو رہا ہے آپ کا بیک بھی چل رہا ہے کبھی بھی آپ کا مسئل گین نہیں ہونا مانا ماند مسئل کنیکٹیوٹی بہت جروری یہ دیکھو لگائی نہیں پارا پم پانچ سکتے اب آپ کو بتاتا ہوں تیسرا اب بتا رہا ہوں آپ کو تیسرا یہ ٹرائیسے پہ بہت پیارا بارے پروس کو کبھی بھی نہیں کرتا اوبر ہے اب آپ خود دیکھو یہ آپ اس میں آپ کہیں کیا کرتے ہیں پوری کھول نیمر سائل میں وائڈ جا گی یہ نہیں ہوتا کیا ہوتا یہ کسی کو بھی دیکھ کے کچھ بھی کوپی کر دیتے ہو جتنا بیسک ورکاوٹ کروگے نہ اتنا آپ مسئل گین کرنے والے ہو پر آپ جتنا فینسی ورکاوٹ کرتے ہو اتنا ہی آپ فینسی کنفیوز ہو جاتے ہو آپ کو پتا ہی نہیں چلتا آپ کا مسئل چل رہا ہے لوڑ کا آرہ لگا چلتا ٹرائی سی برے آرہے ہو آرہا آپ کی شولڈر پہ یہ لگانا ہے چار سیٹ لگانے ہیں پندرہ پندرہ رپیٹیشن رکھنے ہیں آپ یہ دیکھو ٹرائی سی لگانے ہیں بہت پیارہ ورکاوٹ ہے یہ یہ دیکھو چار سیٹ پندرہ پندرہ رپیٹیشن کے اب آپ کو بتاتا ہوں فینسیر آمس کا فینسیر پروں کیسے کرنا ہے آپ لوگ کو بتاتا ہوں آمس کا فینسیر جس میں ہم ٹرائی سی بھی ٹرائی سی بھی ٹرین کریں گے بائی سی بھی ٹرین کریں گے سوپر سیٹ کے ساتھ تو کیا کرنا ہے پہلے آپ لگائیں یہ ریورس بار کریں یہاں ایک خاصیت ہے یہاں خاصیت ہے تین سیٹ لگانے ہیں کوئی بھی رپیٹیشن کاؤنٹ نہیں ہونے والے کچھ بھی نہیں کاؤنٹ ہونے والی ہے آپ کی سٹریند آپ کا سٹیمینا جتنی جان بچی ہے لگا بابو یہ فور آم دیکھو پمپ دیکھ سکتے ہیں آپ خالی بار آئے بھی تو جب اس میں بیٹ ڈھلے گا تو آپ خود سوچو کتنا کیا پمپ دو سکتا ہے تین سیٹ لگائیں گے تین فیلیر لگانا ہے پہلے آپ ان کے فیلیر دیں گے ریورس بار کرل کے جب ریورس بار کرل کے فیلیر آ جائے گے تب ہاتھوں ہاتھ آپ لگائیں گے ٹرائیسپ ڈیپس لگا بیٹے اگر بینچ نہیں ہے ٹرائیسپ ڈیپس بھی لگا سکتے ہو آپ کلوز گر پشپ بھی لگا سکتے ہیں تین سیٹ لگانے فیلیر سکویز کر رہے ہیں ہر بار مسئل کو اگر آپ مسئل کو سکویز نہیں کریں گے مسئل نہیں آنے والا بوڑی پر تو یہ تھا اپنا آمز کا ورکاوٹ تو اب آپ سے چھوٹی سے بات یہ کروں ہا کی جیسے کی پتا ہے تو نیچس ٹائم آمز کا ورکاوٹ آنے والا ہے کمپلیٹ چینج ہونے والا ہے سیم نہیں رہنے والا ہر دن نیا ورکاوٹ ہر دن نیا مسئل ہر دن نیا ویریشن ہر دن نیا ریپیٹیشن اس سے کیا ہوگا موٹیویشن بنا رہے گا ورکاوٹ کرنے میں مزا آنے والا ہے دے بھائی دے آپ لوگ موٹیویٹر رہیں گے تو جو لوگ نئے ہیں چینجل کو سبسکرائب کر دینا بیل آئیکن کو پرس کر دینا تاکہ آپ لوگوں کو کمپلیٹ اپ ڈیٹ ملتا ہے ریگارڈنگ ورکاوٹ ریگارڈنگ ویریشن ریگارڈنگ سیٹس اور بہت جلدی فلٹے ڈیٹ پلین بھی آنے والا ہے تو جنہوں سبسکرائب میں لیکھا وہ سبسکرائب کر دینا ایک لائک جرور کر کے جائے گر ہو چاکہ آپ پتہ لگے کہ آپ لوگوں کو کٹنٹ پسند آ رہا ہے جائے شریرہ دنیواز